موسکار ستہ کی مہا سمر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سنجا یادو ہمارے اس خاص کارکرم کے ذریعے ہم پورے راجستان کی دو سو ویدھان سباز سیٹو کی باری باری سے پرتال کرتے ہیں ہر روز ہمارا پڑاؤ الگ الگ ویدھان سباز شیطروں میں ہوتا ہے ایسے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار کے ساڑھی چار سال کے کارکال کے دوران یہاں کے ویدھائیکوں نے آم جنتا کی کتنی سدھلی ہے کیا ان ذمہ داریوں کو ان نیتاؤں نے گمپیرتا سے لیا ہے یا پھر آم جنتا کے ساتھ محض چلاوا ہوا ستہ کے مہا سمر میں آج ہم بات کریں گے گنگاپور سیٹے ویدھان سباز سیٹ کی گنگاپور سیٹی کا پورانا نام کوشال گر تھا بدلتے وقت کے ساتھ شیطر نے کافی وکاس کیا اور دیش کے پرمک مانڈیوں میں سے ایک ہے گنگاپور پی اے جلد سڑک اور روزگار یہاں کے پرمک مددے ہیں ساتھ زلہ بنانے کی مانگ لمبے سمیسے کی جا رہی تمام مددوں پر آج ہم وستار سے ڈیٹیل ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے ایک ریپورٹ یہ دکھاتے ہیں گنگاپور سیٹی کے ستھاپنا ایک مئی سترہ سو تیاسی کو ہوئی تھی تب اسے کسال گر کے نام سے جانا جاتا تھا جو آگے چل کر گنگاپور سیٹی کے نام سے فیمس ہوا جیپور کے مہاراجہ نے کسالی رام تتھا گنگا رام ہلدیہ بندوں کو کسال گر انام میں دیا تھا جو آگے چل کر گنگاپور کہا جانے لگا ورطمان نے گنگاپور سیٹی سے مان سنگھ گرجل بھاجبہ کے ٹکٹ سے بیدھائک ہیں آئیے ان کے اس کارکالکوں کی رپورٹ دیکھ کر اور آم جن کی بات انہی کے جوانی سن کر اندازہ لگائیں کہ گنگاپور سیٹی میں پچھلے ساڑھے چار سال میں کون سے بکاس کار ہوئے ہیں اور کون سے وعدے ادورے رہ گئے ہیں گنگاپور سیٹی کا پرانا نام کشال گر تھا جس کے ورطمان گنگاپور سیٹی کے سوروپ میں آنی تک کی کہانی بے حد روچک ہے کشال گر مول روپ سے ایک چھوٹا سا گاں ہوا کرتا تھا جس کا اُس سمیں اُدھے ای پرگنا کے انترکت اُل لیخ کیا جاتا تھا یہ کشیتر جیپور مہراج کے ادھکار کشیتر میں آتا تھا گنگاپور سیٹی کے ستھاپنا ایک مائی سترہ سوک تیراسی کو ہوئی تھی لیکن تب اسے کشال گر کہا جاتا تھا جیپور کے مہراج نے کشالی رام اور گنگا رام حل دیا پندھوں کو کشال گر انام کے طور پر دیا تھا کیوں آگے چل کر گنگاپور کہا جانے لگا ہل دیا بندھوں نے کشال گر میں سب سے پہلے اپنی آرادھے دیوی شری گنگا جی کے مندر کا نرمان کروایا جو وہاں آج بھی موجود ہے ہل دیا بندھوں نے نہر گر کا نرمان کروایا گنگاپور سیٹی میں بھومیا جی کا چبوترا رتی رام جی کی چھتری ناغا باباؤں کی چھاونی رام بار تیرہ ہزاری مندر بھارمیک پرشت بھومی کے یہ تمام ستھل ہیں گوچ سمیپور پر دودھے شور دھام کا نام گینے چنے لوگوں تک ہی سیمیت تھا لیکن اب اس کے وقاس کے ساتھ ساتھ ووستھاؤں میں سودھار ہونے کے بعد یاتریوں کا روشان یہاں کافی بڑھ گیا ہے جزئی بن گوچھاں کیا ہے اس کا تک کنے سارے کام دھنگاپور کی جین پر سنت کرنے کے کام ہے الگ بھاندھے سانتہ پر تکلی ہے این اپس مجھے کہ زنای گیاں چکی ہے ارکیون جین سے آجونی اونر کا باقی ہے zer پر میرے نزل پرسند دی ساتھ ساتھ اپنی اڈاکور کانگر سن کے کانگرسٹھ بنے گا گنگاپور سٹی میں ورطمان کا گرجر محلہ اس کے ستھاپنا کے سمائے سے ہی بسا ہوا ہے گنگاپور سٹی بھارت کا ایک پرموخ ویپارک کندر ہے گنگاپور سٹی بھارت کی اگرانی منڈیوں میں یہاں سے مکھے روپ سے سرسو گیہوں چنے کا ویپار کیا جاتا ہے گنگاپور سٹی جنسنخیا سمیت زلہ بننے کے سب ہی ماپ ڈنڈ پورا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ گنگاپور سٹی کو زلہ بنانے کی مانگ بھی اٹھتی رہتی ہے گنگاپور سٹی سے پدم جوشی کے ساتھ ارونسی چوہان زی میٹیا سوائی مادھوپور درسل گنگاپور سٹی جنسنخیا کے ماملے میں راجستان کا اٹھارہما بڑا شہر ہے پی اے جل بھجلی سڑک اور روزگار شیطر کے اسثانے مددے ہیں شیطر میں ستربادھک ایس سی جاتیے ووٹوں کا باہلے ہے ایک نظر گنگاپور سٹی کے سیاسی اور جاتیے سمی کرن کو بھی سمجھ لیتے ہیں گنگاپور سٹی ویدان صفحہ میں ورطمار میں کل دو لاکھ باتیس ہزار پانچ سو متوداتہ ہیں جس میں سروادھک ایس سی جاتیے ووٹوں کا بہولے ہیں اس کے بعد دوسرے ستان پر ایس سٹی جاتیے ووٹوں کا پرتیشت ہے تیسرے ستان پر مہا جن جاتیے ووٹ کا سمی کرن آتا ہے اس طرح شیطر میں گرجر، مسلم، برامن، راجپور، جات آدھی جاتی کے ووچر بھی ہیں جو لگ بھگ ہار جیت کا انتر تیہ کرتے ہیں گنگاپور سٹی ویدان صفحہ میں ورطمار میں مان سہن گرجر، بیجے پی سے ویدھائک ہیں جاتیے سمی کرن کی بات کریں تو اس سی متوداتاؤں کی سنخیہ 42,500 اسٹی متوداتہ 35,000 مہا جن متوداتہ 24,500 گرجر متوداتہ 23,000 مسلم متوداتہ 23,000 برامن متوداتہ 21,000 مالی متوداتہ 18,000 جات متوداتہ 8,000 راجپورت متوداتہ 6,000 اور سندھی متوداتاؤں کی سنخیہ 5,000 کے قریب ہے گنگاپور سٹی ایک سوطنتر ویدھان صفحہ ہے اور ٹونک سوائی مادھوپور لوگ صفحہ کشتر کے انتکہ تاتہ ہے جن سنخیہ کے ماملے میں یہ راجستان کا 18 بڑا شہر ہے شیطر کے پرمکھ مدے کی بات کریں تو گنگاپور سٹی کو زلہ بنانا پیجوال, بجنی, سڑک اور روجگار یہاں کی بڑی سمسیا ہے گنگاپور سٹی سے پدھم جوشی کی ساتھ عربین سے چوہان زی میڈیا سوائی مادھوپور گنگاپور ویدھان صفحہ شیطر میں سڑکوں کا حال خستہ حال ہے وہیں سٹریٹ لائٹ اور پارکنگ ویبستہ کو لے کر بھی لوگوں کی ناراض کی سامنے آئی ہے سڑک پر آوارہ پشو دن رات من راتے ہیں حالکہ ستھانی ویدھائک اور نگر پرشت کے سبھاپتی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے شیطر میں کافے ویقاس کا کام کر بایا ہے گنگاپور سٹی میں نگر پالکہ کے حالت دو دینیہ ہیں ساتھ ہی شہر کی زڑکیں بھی ٹوٹی فوٹی ہیں گلیوں محلوں میں گندگی کا ڈھیڑ لگا ہے ایک اور جہاں اتی کرمن سے شہر اٹا پڑا ہے وہیں پارکنگ ویبستہ بھی ٹھیک نہیں ہے شہر میں جگہ جگہ آوارہ پشو کا جماوڑا بھی دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ نگر پرشت سبھاپتی سنگیتہ بہرہ کا کہنا ہے کہ نگر پرشت کی اور سے شہر میں انیکوں ویقاس کارے کرائے گئے ہیں انہوں نے آوارہ موشیوں کو سڑک پر چھوڑنے والوں کے خلاب بھی کاروائے کی بات کہی نگر سبھاپتی نے بھی شہر میں ویقاس کے تمام دعوے کیے ہیں پارا جانوروں کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ جس پرکار کی ویبستہ نگر پرشت دارہ کی جاتی ہے اس پرکار کے ہم پورا گوشش کرتے ہیں کہ ان کو جہاں بھی پہنچائے گوشانہ میں پہنچائے تو ہم پہنچاتے ہیں لیکن اس کے باب جود بھی کنڈیشن اتنی خراب اس لیے ہے کہ جو آسواس کی گاہوں ہیں وہاں سے لوگوات بڑی بھاری سنکھیا میں ان جانوروں کو لاتے ہیں اور گنگا پرشتی میں اندر گوسا کے جاتے ہیں اور اس کے باب جود کی لوگوات جو جاگ روک ہیں وہ تو کم سے کم دیکھتے ہیں وہ پولیس والے پولیس چوکی لگا کے بیٹھے ہیں وہاں پر لوگ کہتے ہیں جان کے کہ آپ نے اندر کیسے اس نے دیا تو پولیس والے نے یہ جواب دیا کسی نے آکر میر سے بولا کہ ہم گئے تھے ان کے پاس پولیس والوں کے پاس تو انہوں نے ہم کو یہ جواب دیا کہ ہوتا آئیں گے ہی ان کی فصل کو تھراب کیا جاتا ہے تو یہ تو تھوڑی بہت جمعہ داری پولیس پرشتہ سنگی بھی منتی ہے کہ وہ ان کو دوائی پر روکے اور ان کو بھائی سے ہی باپس بیجے ایسے تو سارے گاؤں کی آس پاس کی شیطروں کی جو جانور ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گے تو بڑی پریشان ہی کھڑی ہونے والی ہیں اس کے لیے تو سبھی کو مل کر پیاس کنا چاہیے اور میں سمجھتی ہوں پولیس پرشتہ سنگی بھی اس میں دھیان دینا چاہیے وہیں اسثانیہ ویدھائیک مان سنگھ گرجر نے بھی دعویٰ کیا کہ ان کے کاریکال میں گنگا پول سٹی کا کافی وکاس ہوا ہے سڑکوں کو ہر گاؤں ہر دھانی سے جوڑ دیا گیا ہے اسی آسا کے ساتھ آج ہے گلگا پول کی بندی کو آپ کے لیے ایک بھگو گیٹی بنا کرتے ہیں جو گلگا پول کی دیشتری کڑھنستان کی دس بندیوں میں جو بندی سمار ہے اس کا دیرے کی بنانے کا کام ہوا ہے اسی طرح سے ایتیاسی گیٹ ہے ایک گلگا پول پہ چاند لنے والے گیٹ ہے میں یہ سپسان کی دنیا پر میں آج امیدیٹر گاؤں بنانے کا کام ہویا ہے ہمارے اسی کے بھائیوں کے لیے سرشک لاکھ انپی دیارت سے امیدیٹر گاؤں بنانا ہے جہاں ہمارے اسی کے بھائی اپنے ایک بھائیتیز کو چانو کر سکے گی آنے والے سمیتے ہیں ان امیدیٹر گاؤں کو پیٹ کے روپے دولارت لانتے ہیں ان لوگوں کو زوڑنے کا کام کریں میں اتنا ہی کہنے کے بعد صبح سے شام ہو جائے کہ میکاس نہیں ہوئے لیکن میکاس کی کم ہی نہیں ہے یہ اکنا کہ سکتا ہوں کہ ان سب کاموں کو اور حالے بڑھانے کے لیے ہمارے دن تاک آسروباد ملے کسی ایک کام ساکھ سرک آپ نگے ہوئے بین اور بھائیوں جنگا کو ہندن سکتا چھک لوں جب جناہ ہوئے تھے جنگا کو جنگا کو جنگا کی روڑوں کی ہمارے خلاب تھی میں نے مکمل دیئی کہ ہزرواس کے ساڑے نو سا کاؤں کے روڑے دنگا پر سکی بنی ہے جس کے جسنا ہے کہ ان لوڈے سامیر ہیں جنگا پر سکی جنگا پر سال لے کا کام جو پیٹیس دولوں کے نگالت سے برا ہے اپنے آپ میں بیدئے سے کام ہے اسی تصور صحابی دنگا پر چھوڑا اس شامس چمان کے پانے کی آس کی اس شامس کو پانی گونامیں بھی آپ کے اسے نواز گرانی اکٹران تھی تدبا سے آل دنگا پر نمی چمان کا پارے آیا وہ دنگا پیٹی کی آس میں اپنے نیا قدر ہے میں یہ رہی کہتا ہے کہ ایک مات کر میرا ہی کام لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مات کر تھی جو دھے تائم میں ہوا تو پچھے کے پچاس سال کا موسیقی 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 گنگاپور سٹی میں بکاس کو لیکر بیجی پی نیتا تمام دعوے کر رہے ہیں لیکن کاؤنگریس بکاس کے دعووں کو نہ کیول چھوٹا بتا رہی ہے بلکہ بحرشت اچار کا بھی آروپ لگا رہی ہے اس کے دعووں میں کتنا تم ہے یہ چناو میں پتا چل جائے گا گنگاپور سٹی سٹی سے پدم جوشی سب سے بڑی جو سمسیہ ہے وہ پیجل اور سچائی کے پانی کھولے کر ہے لیکن ویدھائک کا دعویٰ ہے کہ گنگاپور سٹی میں جلد ہی پیجل کی سمسیہ دور کر دیں گے اس کے لیے تیرپن کروڑ کی پریوجنا پر کام بھی شروع ہو چکا ہے گنگاپور سٹی میں سب سے بڑی سمسیہ پیجل اور سچائی کی پانی کی کمی ہے لیکن ویدھائک کا دعویٰ ہے کہ نادوتی چمبل پیجل یوجنا کی ذریعے جلد ہی پورے گنگاپور کو پوری ماترہ میں پیجل اپلابد ہو پائے گا تیرپن کروڑ روپے کے اس پریوجنا کا کاریہ فیلحال پرگتی پر ہے مجھے پورے گنگاپور کو جلدہ سے بڑھاتے ہیں ہم نے کہی گنگاپور کو جلدہ کرنے کے ساتھ میں کتم آگے پڑھاتے کا کام ہوا ہے اور جیل کو سکت کرتے کے کام ڈگبان جو ہے اس کے لئے اپنٹ دوارا سارے ہو چکے کی اور ایمویو باکی جاتا ریل کا سوال ہے اس نے سیتی اس سال سے دوستان دنگا پر ریلائن پڑھی گئی آج اس کو اپنے دنگی دے کا کام کیا ہے ریلویش چیسے کا سونجی چکر میں کا کام کیا ہے چالیس سکوٹر آبا درمان گالے کا کام کیا ملسکی اندر ننگا پر جنسل اس چیسن بنے اس کی آراد سلاف نہ لگتی چاہے آج چمبل کے پانی کا کام ہو اس کے لئے وہاں کے کئی مرسوں سے پریاس کیے جا رہے تھے لیکن وہاں کے ویدائک مانسنگ جی کے اتھک پریاس سے آج چمبل کا پانی گنگا پور کو مل پا ہے چاہے کسل لیک کا وکاس کا کار رہے ہو چاہے پرییٹرن اسثل دودیشو اور مادیو کا وکاس کا کار رہے ہو چاہے گنگا پور کے اندر پائی پاس سڑکیں بزلی کے چھتر میں سکسا کے چھتر میں ایک گنگا پور کو ایجوکیشن ہب بنانے کا جو کام کیا ہے وہ ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار اور وہاں کے ویدائک مہدے نے کیا ہے ہفی تارکرم جیسے چمبل کا پانی آنا ہے سکسا کے چھتر میں تھوڑی سی پھگتی کرنا ہے سبھی کام ہو ملے نے بھرپور سے جو کرا اور تارکرم کی پھوڑی بستہ کو صحیح بنایا رکھا تارکرم میں تارکرم جیسے بجار مین بجار میں کسانوں کے لیے کرشی اپج منڈی کی بات کریں تو کسانوں کے لیے راجستان کی پرمخ منڈی گنگا پور سٹی میں ہے ویدائک کا کہنا ہے کہ یا تایات کے اچھے ووستہ کے چلتے ویپاریوں کو آسانی ہوئی ہے دکانوں کا آنٹر کروا دیا اور بیاپاریوں کے لیے ہر جگہ ساتھ دیا ہے اور سیویل لائن کا کام کروا ہے گنگا پور کے لیے نہر پہ گارڈن کے لیے کام کروا ہے اور بہت سے ایسے کام ہے جو پانی کی ووستہ چمبل پانی کی یوجنا وہ بھی اچھا کام ہے ایمیلے صاحب نے بہت اچھے اچھے کام کیا ہے پوری محنت و لگن سے بہت اچھے اچھے کام کیا ہے اور بیاپاریوں کو جب 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 پڑی عرصہ میں ساتھ دیا ہے پی جی پی سرکار نے سارے چال سال میں جو جی ایسٹی لاؤں کیا سب سے بڑا سب سے بڑی اپلکتی ہے ایک روپ کا جو لائی ہے وہ سایت بی جی پی کی ہمت ہے اور کسی بیوہ کی نہیں ہے جو بیاپاریوں کو اسے فہادہ کیا ہے اور بیاپاری ورک کے لیے وہیں وپکشی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جل زلا ریل اور جیل کا نعرہ دے کر چناؤ چیتا اور جنتہ کو گمراہ کیا آنے والے سمیہ میں جنتہ اس کا جواب ضرور دے گی ویدائک مانتے نے گرامر کشتروں میں وکاس کے تمام دعوے کیے ہیں حالانکہ وکاس کے دعوے کو لے کر گرامروں میں بھی الگ الگ مت دیکھنے کو ملتا ہے کچھ گرامروں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں کئی وکاس کارے کرائے گئے ہیں تو وہیں کئی گرامروں نے اسے سیرے سے ناکار دیا اور آروپ لگایا کہ کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا ویدائک کا دعویٰ ہے کہ گنگاپور سٹی میں جلد ہی پیجل کی سمسیا دور ہو جائے گی لیکن ان دعووں میں کتنا دم ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا گنگاپور سٹی سے پدم جوشی کے ساتھ ارون سیح جوہان زی میڈیا سوائی وادھپور موسیقی موسیقی